لہور سے خبر ہے جہاں شوہر اور سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے 26 سالہ حاملہ خاتون جا بھاک ہو گئی سندس کا شوہر شہباس فرار ہو گیا جبکہ مقدولہ کے لوحقین نے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے حسن خالد کی ریپورٹ دیکھئے اچھرا کے علاقے رحمانپورا کی رہائشی سندس فیاس کی تین سال قبد شہباس سے شادی ہوئی تھی شادی کے بعد دونوں میہ بیوی میں اکثر گریلو نچاکی رہتی تھی لوحقین کا کہنا ہے کہ نکھٹو شہباس بیوی کو میکے سے پیسے لانے پر مجبور کرتا تھا لوحقین کے مطابق شہباس کی متدد بار مالی امداد بھی کی مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا شہباس نے سندس کو تلح کلامی کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا سندس کو تبیمداد کے لیے سروسی سسبتال لائے گیا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکی مقتولہ کے لوحقین نے ملزمان کی عدم گرفتاری پر تھانے کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ناربازی کی لوحقین کا کہنا تھا کہ سندس نے تشدد سے تنگ آر کر خلا لیا تھا مگر یونین کونسل کے چیرمین علی انیس اور دیگر علاقہ موززین نے صلاح کروا کر دوبارہ تشدد نہ ہونے کی گارنٹی دی تھی اس کے باوجود شہباس نے ان کی بیٹی سے زندگی چھین لی سندس پانچ ماہ کی حاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ دو سالہ بیٹے کی ماہ بھی تھی مقتولہ کے والد شیخ فیاض نے بیٹی کے قتل کا مقدمہ درج کروانے کے لیے تھانہ اچھرہ میں درخاص جمع کروا دی ہے پولیس نے مقتولہ کی لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مردہانے منتقل کر دیا ہے کیمرمن جوید ملک کے ساتھ حسن خالد 24 نیولز لاہور